اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک پیکاک کی جو ڈیزیز ہے کرونک ریسپیریٹری ڈیزیز اس کے بارے میں ٹیپیکل کیس کے بارے میں ایک ڈسکرائب کر رہا ہوں یہ پیکاک آج مجھے پریزنٹ کیا گیا شو کیا گیا آپ دیکھیں یہ موں کھول کے جس کو کہتے ہیں گیسپنگ اور یہ آوازیں آ رہی ہیں تو بیسیکلی پرابلم کہاں سے اگریوییٹ ہوتا ہے سٹارڈ ہوتا ہے کہاں پہ یہ مطلب برڈز رکھتے ہیں یا پولٹی برڈز کو ریئر کرتے ہیں اس کی مینجمنٹ ٹھیک نہ ہو اس کی پراپر جو اس کا ڈربہ ہے نیچے برادہ یا وہ مٹی دھول مٹی ہو تو اس سے پرابلم اگریوییٹ ہوتا ہے دوسری بار یہ ہے کہ جب ان کے سردیوں میں جب موسم چینج ہونے لگتا ہے تو ڈربے کے یا پولٹری فارم کے جو پردے ہوتے ہیں وہ اوپر کو اٹھا لیتے ہیں جو امونیا بنتی ہے ان کی ڈروپنگ سے اس سے بھی ان کو ریسپیریٹری پرابلم ہوتا ہے تیسرا جو ہے انڈی کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے رانی کھیت کی وجہ سے اور چوتھا آئی بی ڈیزیز ہے انفیکشس ٹرونکائٹس اس سے پرابلم ہوتا کیا ہے اگر شروع میں ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہ کی جائے تو یہ ریسپیریٹری ٹریک کے سیلیا جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور جب سیلیا ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو آلٹی میٹلی یہ انفیکشن ٹریول کرتا ہے ٹوورڈز لنگز اور لنگز بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کرنا کیا ہوتا ہے شروع شروع میں اس ڈیزیز میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سپورڈ کرنے کے لیے آپ لیمن گراس کے آٹھ سے دس وہ پیسز لیں ان کا کیوہ بنا کے ایک پاو پانی میں مکس کر کے یہ لیمن گراس کے پیسز کیوہ بنا کے اس کو تھنڈا کر کے اس کو پانچ پانچ سیسی ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے ڈیلی کا وہ پھلائیں اور ساتھ کوئی انٹی بیرٹ دیکھتے ہیں جیسے ایم آکسل سیرپ ہے اور اس کے علاوہ بروکو ڈائیلیٹر آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے بریٹنل ہے یا وینٹولین سیرپ ہے وینٹولین کے آپ نے شروع میں تین چمچ ایک لیٹر پانی میں دو دن استعمال کرنے اور جب دو دن تین چمچ یوز کر لیں پھر نیکس ٹو ڈیز پہ دو چمچ ایک لیٹر پانی میں آپ نیوینٹولین سیرپ کے یوز کرنے ہیں تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے آپ کو یا تو ویکسین کرنی چاہیے انڈی لاسوٹا کی ایک مہینہ آپ انڈی لاسوٹا کی ویکسین کریں نیکسٹ وانٹ میں انڈی آئی بی کی ویکسین کروائیں سیکنڈلی آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے اپنی منیجمنٹ ٹھیک کرنی ہوتی ہے نیچے جو آپ کا وہ جہاں پہ آپ نے مرگیاں یا پولٹری رکھی ہوئی ہے اس کی آپ نیچے صفائی کا خاص انتظام کریں وہ برادہ جو بچھاتے ہیں وہ ڈیلی کا چینج کریں اس میں ریکنگ کریں اس میں دھول مٹی نہ ہو تاکہ یہ ان کے ان کو سانس کا عرضہ نہ لاکھو تو پولٹری کو ریئر کرنا سردیوں میں سپیشلی بڑا سینسٹیو کام ہے ان کی بیماریاں سٹارٹ ہی یہی سے ہوتی ہیں مینجمنٹ سے اور ان کو پراپرلی اگر مینج نہ کیا جائے تو یہ پرابلم پھر پولٹری فارمر کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو معاشی طور پہ بھی اور پولٹری کی بھی کافی ساری ہمبات واقع ہو سکتی ہیں تو امید ہے آپ کو یہ جو لیکچر ہے میرا پسند آیا ہوگا آپ نے ان چیزوں کو اگر ایڈاپٹ کیا تو یہ بزنس آپ کے لئے پسند آیا ہوگا حافظ گزیم